نمازکار میں ہوں نغمہ آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی پرتال کیا آپ جانتے ہیں کون سا کھیل ہے ووشو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ووشو ایک ماشل آرٹ تقنیق ہے جسے کنگفو بھی کہتے ہیں اور اس کی بات ہم آج اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ایشیای کھیلوں میں بھارت نے اس کھیل میں بھی سلوہ میڈل جیتا ہے چین کے ہنگزاؤں میں چل رہے ایشیای کھیلوں میں اس بار بھارت اب تک کے سب سے بہترین پردرشن کی اور ہے اب تک کل انہتر میڈل سکسٹین نائن جس میں شامل ہے پندرہ گولڈ اور ان میں شامل ہے کئی الگ الگ طرح کی کھیل شوٹنگ آچری ووشو اس کے پہلے جکارتہ میں دوہزار اٹھارہ میں بھارت نے کل ستر پدک جیتے تھے جس میں سولہ گولڈ میڈل تھے لیکن اس بار بھارت وہ ریکارڈ کافی پیچھے چھوڑ سکتا ہے کئی سپردھائے باقی ہیں بھی کچھ دن باقی ہیں سب کچھ امید کے مطابق اگر چلا تو بھارت بیس سے زیادہ سورن پدک اور اسی سے زیادہ پدک جیت سکتا ہے کل تو پہلے دیکھیں کہ اس بار کن لوگوں نے بھارت کے لیے سونا جھٹایا دیویان سنگھ پوار، ردرانکش پاتل اور ایشورے پرتاب سنگھ نے دس میٹر ایر رائیفل ٹیم میں سونا دلائیا ہے یہ ہیں ہمارے سورن ویجیتا گول میڈلس بھارتیا مہیلہ کر کے ٹیم نے گول میڈل دلائیا ہے انوش اگروال اور حردی وپل چھیڑا دیوکیرتی سنگھ، سودیپتی حجیلہ نے گھر سواری میں گول میڈل دلائیا ایشا سنگھ، منو بھاکر اور سانگوان پچھاس میٹر ایر پسٹل، مہیلہ، ٹیم میں انہوں نے گول میڈل دیا ہے پچاس میٹر رائیفل میں صفت اور سامرہ دس میٹر ایر پسٹل میں ارجن سنگھ، چیما، شیو نروال، سرب جوت سنگھ پچاس میٹر رائیفل، ٹیم، ایشورے پرتاب سنگھ، سوپنیل کسلے، اکھل، شوران پالک گولیا دس میٹر ایر رائیفل، روحان بھوپنہ اور ریتو جا بھوسلے نے ٹینس میں سونا جیتا ہے سکووش ٹیم جو ہے سکووش ٹیم میں سورب گھوشال، ابھے سنگھ، مہیش، منگاؤنکر اور حرندرپال سانتھو ٹراب شوٹنگ میں کائنون، اچنائے، جراغل سنگھ، ساندھو، پرتوی راج، تندائمان، تین ہزار میٹر سٹیپل چیز میں اویناج ساملے، مکن، شوٹپٹ میں تیجیندرپال سنگھ تور اور پانچ ہزار میٹر دوڑ میں پارول چودھری نے گول میڈل جیتا ہے جاولین میں انو رانی نے سونا دلائیا ہے جب ہم دوسرے میڈل گننے بیٹھیں گے تو سمیہ نکل جائے گا لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بھارتی اکھیلوں کی دنیا میں اس اچھال کی وجہ کیا ہے دو تیم باتیں کافی دلچسپ سامنے آتی ہیں بھارت کو کئی پدک، ٹیمز پردھاؤں ملے ہیں جو ٹیم کمپیٹیشنز ہے، ایونٹس ہے جو کافی بڑی بات ہے ایسے کھیلوں میں ملے ہیں جن کے لئے بھارت بہت کمی جانا جاتا تھا ایسے کھیلوں میں ملے جن کے نام ہم نے کم سنے جیسے وہ شو جس کا ہم نے ذکر کیا بھی اب یہ ہمارے لئے ایک انجانہ سا کھیل رہا ہے لیکن بھارت یہاں بھی ایشیای ملکوں کو ٹکر دے رہا ہے ان سب پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ومال موہن جو ہمارے صحیح یوگی ہیں سپورٹس ایڈیٹر ہیں اور جانکار ہیں کھیلوں کے کبھی بھارتی ہے ہاکی ٹیم کے کپتان رہے پھر کوچ بنے اور ہاکی انڈیا کے ادھیاکش رہے دلیپ ترکی ہمارے ساتھ جڑیں گے اور ارجن اور درونا چارے آوارڈ بیجیتا کوچ سنجیف کمار سنگھ جو ہیں بھارت کی میڈل ٹالی اس سمیں ہے وہ ایک ریکارڈ بریکنگ ہے پچھلا ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے بھی اور بہت ساری امیریں ہیں آپ کے چہرے پہ بہت زبردست مسکان اور خوشی دیکھ رہے ہیں کمال ہے جس طرح سے پوری ٹیم نے پردرشن کیا ہے بہت اچھا پردرشن کیا ہے ہمارے بھارتی اندازوں نے آج کل خاص طور سے کمپاؤن میں آج ہم لوگ کا ورچہ سو رہا ابھی احال ہی میں ہم لوگ نے ورلڈ چیمپ شپ میں وش چیمپئن بنے تھے اس کے بعد ورلڈ کپ پیریس میں جیتے اور وہی چیز کو دہر آیا ہے سب سے بڑی بات ہے ایک سوڑ اور ایک رجت تو پکا ہے کیونکہ ہمارے دونوں ہی پوروشو برگ میں اوجس جوتلے جو مہراج کے ہیں اور ابھی شیک برما جو دلی کے ہیں دونوں ہی گول میڈل میڈل میڈ پہ پہنچ چکے ہیں ساتھی ساتھ جوتی سوریخہ گول میڈل میڈ پہ پہنچ چکی ہے تو جہاں تک ایک گول سلور کنفارن ہے تو جوتی کا گول کے لیے پربل دعویدار ہے ساتھی ساتھ میں اگر ہم دیکھے جو عدیدی گوپی جل سوامی جو ورلڈ چیمپئن ہے وہ برونز کے لیے لڑنے جا رہی ہیں اس کے علاوہ ہمارا مکس ٹیم اوجس جوتلے اور جوتی سوریخہ کا کافی سٹرونگ ہے گول کا دعویدار ہے ہمارے دونوں ہی کمپاؤن کے پورش اور مہیلہ گول کے دعویدار ہیں تو کھل ملا کے ہم امید کرتے ہیں کہ پانچ سے چھ پدک ابھی آنے باقی ہیں آپ کے کمپاؤن میں اور دو پدک آنے باقی ہیں ریکارو میں تو اس طرح سے جو ریکارو کے ہماری ٹیم ہے وہ بھی اچھی ہے کمپاؤن کی ٹیم تو بہت ہی اچھی ہے تو آپ کو آنے والے سمیں میں تین دن کے اندر اندر ہم لوگ آپ کو پانچ سے چھ پدک دے گے جی اور آرچری میں جیسے ایک گولڈ اور دو سلوہ جو ہے وہ ایک طرح سے لگ رہا ہے کہ بلکل اشورڈ ہے اگر ہم اس کی بات کریں آرچری کی اس کھیل میں بھارت نے جو اچھا پردرشن کیا ہے کس طرح کی سوویدھائیں ہیں انفرسٹرکچر لیول پر ٹریننگ لیول پر کیا صدار آپ نے دیکھا ہے سنجیب بھارتی ترندہ جی سنگ اور بھارتی کھیل پرادکر اور کھیل منترالے نے مل کے پچھلے اگر ہم تین سال میں دیکھے بہت سارے چیزیں کیے جیسے انفرسٹرکچر ورل کلاس انفرسٹرکچر آج ہم نیشنل جو سینٹر آف ایکسلنس ہے وہاں پر بنانے جا رہے ہیں جو کہ ایشیا میں سب سے ون آف دی بیس سینٹر ہوگا ساتھی ساتھ ہم اگر انٹرنیشنل ایکسپوزر کی بات کریں کنٹینور سینئر ٹیم کو ہم لوگ نے ورل کب ورل چیمپ شپ میں بھیجا ہے فیزیو فیزیولجس سائکولجس انترپو میٹریس یہ سب ہمارے ساتھ سینڈین کانشنی ٹرینر جڑے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈومیسٹک سرکٹ میں جو کھلو انڈیا کے تحت بہت سارے ٹورنمنٹ سٹارٹ کی ہیں جو زونل ہو سیٹی سینٹرک ہو ہمارے کھلو انڈیا وومن ورٹیکلز کے سٹارٹ ہوئے ہیں این آر ٹی سٹارٹ ہوئے ہیں تو اس سے ہمارے تو اے بی سی اور ڈی ٹیم تھے ان کو ایک چانس مل رہا ہے سینر کے ساتھ لڑنے کا تو جونیرز آج اُبھر کے سامنے آئے ہیں آج وہ وش میں ویجیتا بن رہے ہیں پدن جیت رہے ہیں تو ان سب کے وجہ سے انفرسٹرکچر ڈومیسٹک انٹرنیشنل ایسپوزر فورین ایکسپورٹ جو ہم جوڑے ہیں چاہے وہ ہم یو ایسے سے لیے کوریا سے اس کے وجہ سے بھی بہت بہتر صورتہ دیئے بہت سکتا ہے سنجیب جی جیسے آپ کہہ رہے ہیں بہت مہتفاپورن بات ہے کہ کھیلوں انڈیا کے تحت بھی جو ہمارے اے بی سی ڈی لیولز پہ جو ٹیمز ہیں ان کو ہم جوڑ رہے ہیں وہاں تک بہت سارے ٹورنمنٹ اوگنائز کے جا رہے ہیں تو ویمل یہ جو ایکو سسٹم ہے کھیل کا وہ کتنا بہتر ہوا ہے کیا ہم صحیح کر رہے ہیں جو میڈل ٹیالی دکھا رہی ہے کہ ظاہر ہے کچھ تو ہم صحیح کر رہے ہیں ایسے گیمز جہاں بہت سارے لوگوں نے نام نہیں سنے جیسے ووشو کی میں مثال دے رہی تھی بہت لوگ نہیں جانتے ہم لوگ کی کیا ہوتا ہے اب جان رہے ہیں وہاں بھی میڈل ہم جیت رہے ہیں ٹیم ایونٹس میں جیت رہے ہیں ویمل نگمہ میرے کچھ چیزوں کو پرسپیکٹیو میں رکھ رہا ہوں ووشو میں ہم پہلے بھی میڈل جیتے رہے ہیں آٹ میڈل ہم نے جیتے ہیں سلور نہیں جیتا تھا اور یہ لڑکی منیپور سے آئی ہے تین لڑکیوں کو روک دیا گیا تھا جس پریشر میں آکے جیتی ہے وہ بہت بڑی بات ہے ووشو کا کھل کو پاپولیارٹی نے اس میں کوئی دوریا نہیں جو آپ کریں بلکل صحیح ہے ووشو کے بارے میں لوگ جانتے نہیں ہیں مارشل آٹ ہے کیا ہے اب لوگوں نے تھوڑا وہ ٹیلیویزن ایکسپوزر ملا ہے جو سنجیب کہہ رہے ہیں ایکسپوزر نو ڈاؤٹ اباؤٹ ایٹ پچھلے پانچھے سات سال میں جیسے ساڑھے تین ہزار کروڑ ہے سپورٹس منسٹری کا بجٹ اور کہا گیا ہے کہ جو بھی کھلاڑی جیسے اگر نیرہ چوپڑا بات کرتے ہیں کہ پٹیپولر ٹریک چاہیے تو اس کی بات ہو رہی ہے اور وہ ایکسپوزر ایکسپوزر کے ماملے میں فورن ایکسپٹیز یا جو سائنس ہے اس کو جوڑنے کی جتنی کوشش ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن یہ پسپیکٹیو یاد رکھنا چاہیے یہ جتنا انفرائیسٹرکچر ہے سنجیبی سے انکار نہیں کریں گے 2010 کا جو ہماری یہاں جو کومن ویلت گیمز ہوا اس سمجھ جو انفرائیسٹرکچر بنا ہے اس کا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہوں گا سیبیسٹین کو تھے سپورٹس منسٹر انگلینڈ کے اور ان سے پوچھا گیا کہ اگلا جو میڈل لسٹنس گولڈ انگلینڈ کو کب ملے گا تو انہوں نے بولا چوبیس سال پترکار ہنسنے لگے لیکن آپ کو جسٹیشن پیریڈ جو سپورٹس کا ہو جو ہوتا ہے وہ دس سال بارہ سال لگتا ہے اور اب آکے ریزلٹ آ رہا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ جو جو پریزنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے سپورٹس کو کھلا ہاتھ سے دیا ہے کہ جو بھی ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہے وہ کر کھلو انڈیا ایک نئی اس کی مائی ہے اس کی بھی تاریف لیکن چیزوں کو پرسپیکٹی میں دیکھنے کی بات اگر جیسے آپ ٹیم ایونٹ کی بات کریں شوٹنگ میں شوٹنگ میں پچھلی دفعہ دو انڈیویجوال میڈل تھے ٹیم ایونٹ ہوتا نہیں تھا اس بار ٹیم ایونٹ بھی ہے جس میں آپ کو زیادہ میڈل آئے اس بار بھی دو آپ کو انڈیویجوال آئے تو کئی سارے انٹرو اسپیکشن کی بھی بات ہے ورنہ اگر ابھی ہم ببل پھلا دیں گے تو دوزار چوبیس میں پیریس میں آپ اپنے دشواسیوں کو مایوس کریں گے مطلب چیزوں کو میں صرف پرسپیکٹی میں رکھنے کی بات کراؤں یہ ضرور ہے کہ ہم ریکارڈ توڑ رہے ہیں 1990 میں چائنہ میں ہمیں صرف ایک گولڈ میڈل ملا تھا کبڑی میں اور اس کے بعد سے لگتار آٹھ وہاں ساتھ وہاں چھٹا اس بار ہم چوتھے نمبر پہ ہیں آئے ہوتھ چوتھے نمبر پہ ہم برقرار رہے ہیں چوتھے پانچوے بھی اگر آتے ہیں تو ہمارے لئے بہت بڑی کامیابی ہوگی ہے بلکل 1990 سے لیکن اب تک کا جو سفر ہے وہ اپنے بتایا اور یہ بھی آپ نے بہت اچھا بتایا کہ یہ اس سمیہ ہم ظاہرے کے ریکارڈ بنا رہے ہیں لیکن بہت زیادہ خوش نہیں ہو کے آگے بھی نظر رکھنی ہے اور بہت بہت دھنواد آپ کا چیزوں کو پرسپیکٹیو میں رکھنے اور سمجھانے کے لئے کہ اس طرح سے جو پچھلے دس سالوں سے اس میں سویدھائی بڑی ہیں انفرسٹرکچر بہتر ہوا ہے اس کا نتیجہ اب دیکھ رہا ہے ایک جیسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے کسی بھی سپوٹس کا اب جو ہے وہ فسٹیلٹیز جو پڑی ہیں اس کا نتیجہ دیکھ رہا ہے دھنواد آپ دونوں کا ایک بریک لے رہے ہیں ہم اس وقت سچ کی پر تالبیر آگے بات کریں گے دلپ ترکی سے جو ادھیاکش رہے ہیں ہاکی انڈیا کے ہمارے ساتھ جڑیں گے اس بریک کے بعد تو چین میں ہو رہے ایشن گیمز میں بھارت کے شاندار پردرشن پر بات کرنے کے لئے سمیں ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہاکی انڈیا کے ادھیاکش دلپ ترکی بہت ہی شاندار پردرشن رہا ہے اور ریکارڈ بنا رہا ہے بھارت میڈلز میں اور اس سے پہلے کا ریکارڈ پر توڑ رہا ہے ایک سوال اٹھتا ہے کہ اب یہ کھیل کا جو ماحول ہے وہ کس طرح سے بدلہ ہے جائے وہ سپورٹس ایکو سسٹم انفرسٹرکچر ہو اب کیا سرکار کی طرف سے جس طرح کی مدد مل رہی ہے کیا کہیں صحیح کر رہا ہے بھارت انڈیا سپورٹس ایکو سسٹم میں کافی چینجز دیکھنے کو مل رہا ہے اور آج کل گورنمنٹ کا سپورٹ سائی کا انبولمنٹ اسٹیٹ گورنمنٹ کے سپورٹ اور اسٹیک ہولڈر کے سپورٹ اور ہر ایک فیڈریشن کو کوسی سے رہا ہے کیس طرح سے بیٹر کوچیز ٹریڈر فیزیو کو ٹیم میں رکھا جائے اور تین چار سال پہلے سے اسٹین گیمز کیل پیپریشن میں دھیان دیتے آرہے ہیں کافی چینجز دیکھنے کو مل رہا ہے اور اسی کی نتیجہ ہے کہ اس بار کھلاڑی ہونے کافی اچھ پوفرنس کروا ہے جی بھی امید ہے کہ اور بھی بیٹلز آئیں گے یہ اور خاص کر کے مہیلاؤں کا پردرشن بہت چاندار رہا ہے اور مہیلاؤں کے لیے ایک گولڈن مومنٹ ہے اس بار کئی ایسی مہیلائیں سامنے آئی ہیں اور انڈیویجول ایونٹس میں بھی گول جیتی ہیں دلپٹر کی مہیلائیں سپورٹس میں ہمارے انڈین سپورٹس میں بہت ہی اچھا کر رہے ہیں کچھ سالوں میں میرے خیال سے مہیلائیں سپورٹس بیٹر پاپر میں دکھ رہا ہے 2016 میں ریو علمپیس کے بات کر رہے ہیں دو میڈل جو ہمیں ملے تھے وہ مہیلائیں جیت کے لائے تھے اسن گینز میں بھی اچھا پوفرمنس رہا ہے 2018 2021 ٹوکی علمپیس پر پوفرمنس بہت اچھا رہا ہے مہیلاؤں کا اور امید کرتے ہیں اب تک جہاں تک ہم پوفرمنس دیکھ رہے ہیں میلائیں بہت اچھا کر رہے ہیں ہاکی میں ہاکی ٹیم میلائیں ٹیم بہت اچھا پوفرمنس کر رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ سمی فائنل میں بہت ہی سندر پوفرمنس کریں گے اور فائنل پہنچیں گے منز ٹیم بھی بہت اچھا پوفرمنس کر رہا ہے آسا کرتے ہیں کہ مہیلائیں اس بار بھی بیٹر کر کے میڈل ٹاری میں بیٹر پوفرمنس کریں گے بلکل مہیلہ کرکٹ ٹیم نے شاندار پردرشن کیا ہے بہت بہت دھنیواد آپ کا انو رانی جو ہیں انہوں نے جاولن میں گولڈ حاصل کیا ہے پارول ہے انہوں نے پانچ ہزار میٹر کی دوڑ میں گولڈ حاصل کیا ہے تو بہت ٹیم ایونٹس بھی ہیں انڈیویجول ایونٹس بھی ہیں جہاں پر مہیلائوں کا پردرشن بھی بہت خاص رہا ہے اور ساتھی پورے انڈین سکوارڈ کا پردرشن بہت اچھا رہا ہے اور میڈل ٹالی میں وہ اپنا پچھلا ریکارڈ جو ہے دوہزار اٹھارہ کا اسے توڑنے کے قریب ہیں موسیقی